بسم اللہ الرحمن الرحیم اڈاپ فوٹو شاپ میں آج ایک پکچر کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنا سکھائیں گے کہ کس طرح سے جی پی جی فائل کو امپورٹ کر کے ہم اس کی بیک گراؤنڈ کو ریموو کرتے ہیں میں اڈاپ فوٹو شاپ 7 استعمال کر رہا ہوں اور میں اسی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ایک ایسا ٹپ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سیکڑوں میں اور آپ بہت ہی ایزی آسان طریقے سے آسان سے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں گا بہت ہی ایزی جو ہے وہ آپ ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کے اندر آپ اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی مکمل ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں وہ کس طرح بناتے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے اسی اڈاپ فوٹو شاپ 7 سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یوٹیوب پر ایک آمر اکیڈمی کے نام سے یوٹیوب چینل ہے جو آپ لوگوں کے سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو تو یہاں پر بہت ہی انفرمیشنل ویڈیو جو آپ اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ٹپس اور ٹرکس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے بہت ہی ٹپس بتائی جاتے ہیں اور بہت ہی آسانی جو کے ساتھ کام کرنے والے ٹرکس ہیں وہ آپ کو بتائی جاتے ہیں اسی لئے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہاں پر ریڈ کلر کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر رہے کریں تاکہ جتنی بھی ہم ٹپس اور ٹرکس کے حوالے سے اپلوڈ کرتے ہیں ان ویڈیو کی اپڈیٹس اب تو آپ لوگوں تک پہنچ سکے آپ لوگوں کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں شروع کرتا ہوں اور آپ کو فوٹو شاپ سیون اور آپ فوٹو شاپ سیون میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے ہم بیک گراؤنڈ کو ریموڈ کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے اپرارل حق سب کی ایک تصویر کو ایک پکچر کو جے پی جی فائل میں میں نے اس کو ایمپورٹ کیا ہوئے آپ لوگوں کے سامنے میں اس کو ریموڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ریموڈ کرنا ہے ہم نے ریزر ٹول کی مدد سے تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کے ٹول جو بار آرہی ہے اس ٹول بار میں یہاں پر ریزر ٹول آرہا ہے ریزر ٹول کو آپ دو طریقوں سے اس کی بیگراؤنڈ کو ریموڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سیمپل یا تو ریزر ٹول کو سیلیٹ کر لیں یا پر اپنے کی بورٹ کی مدد سے ای پریس کریں گے تو اب اس کو ریزر ٹول کو سیلیٹ کر سکیں گے یہاں پر ریزر ٹول دو طرح کی پڑی ہوئی ہیں ایک ریزر ٹول سیمپل ہے ایک میجک ریزر ٹول ہے میجک ریزر ٹول بہت ہی کمال کا ٹول ہے یہاں پر آپ نے جتنے بھی سیمپل ایک ایک کلر ہوگا اس کو یہ آپ کلک کرتے جائیں گے اس طرح سے یہ ریموو ہوتا جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے جتنے بھی ایک کلر جو ہے ایک طرح کا اس کو آپ کلک کریں گے تو یہاں پر ریموو ہوتا جائے گا یہ بہت ہی کمال کا جو ٹول ہے اس کی مدد سے ہم بہت ہی جلدی جو اپنا کام ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح سے آپ مکمل طور پر اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ میجک ریزر ٹول میں نے آپ لوگوں کے سامنے دکھایا طریقہ کر کے بتایا دوسرا ہے یہ سیمپل ریزر ٹول ہے اس کی مدد سے بھی آپ بیگرونڈ کو ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں اس کو ریموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے دونوں طریقے رکھ دیئے جب ہم ویسے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بڑی جلدی کام ہو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کی خطر تھوڑی ویڈیو ویڈیو میں تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے اس کے لئے میں ایڈوانس میں معذرت کھاؤں کیونکہ آپ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے شاید جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیو آپ تو شاید بہت اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے لیکن کچھ لوگ جو نئے ہوتے ہیں ان لوگوں کو سمجھانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے جو لوگ بلکل نئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لئے پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس چیز کو سمجھنا کہ کس طرح سے ہم نے کر دیا اگر ہم میں جہاں سے سپیڈ سے کام کر بھی جاؤں تو پھر جو نئے لوگ ہوں گے ان کو سمجھ مشکل لگے گی اس لئے میں تھوڑا سلو کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو جو بنا رہا ہوں تاکہ جو بھی لوگ نئے آ رہے ہیں ان لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ ہم نے کس طرح سے ریموو کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ ریموو کرتے جائیں اور اپنے کام میں یہ ڈیپین کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی گریفت ہے اور کس طریقے سے آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں جتنا آپ پکچر کو زوم کر کے ریموو کریں گے اتنا ہی آپ پرفیکٹ بیکگرونڈ بنا سکیں گے بیکگرونڈ کو آپ ٹرانسپیرنٹ کر سکیں گے یہاں پر آپ اس کو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ اس کو جتنا زوم کریں گے اتنا ہی آپ اچھا پرفیکٹ کام کر سکیں گے اور بہت خوبصورت کام بنا سکیں گے اور بہت اچھی بیکگرونڈ جو ہے وہ آپ لوگ تیار کر سکیں گے اس طرح سے آپ بیکگرونڈ کو ریموو کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے جو بھی ایج اس کے بنے میں یہ والے ان کو آپ اچھے سے ریموو کیجئے گا اور اس کے بعد اس کو زوم فٹ کر کے یہاں پر یہ دیکھیں میں اس ٹول کے بارے میں نیکسٹ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا بہت ہی کمال کا سوفٹوئر ہے میں اڈا فوٹو شاپ سیون استعمال کر رہا ہوں اب جو بھی آپ کے پاس ہے یہ سارے سیم ٹول ہوتے ہیں آپ ان میں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے مکمل طور پر اس کو ریز کر دیا اور اس کے بعد یہ دیکھیں بیکگرونڈ جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی بیکگرونڈ اس طرح کی نئی ہے سیمپل پکچر رہ چکی ہے اس پکچر کو آپ ٹرانسپیرنٹ کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ہیلپول ویڈیو لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو کائنلی لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام دوستوں ان دوستوں تک پہنچائیں جو لوگ اس بارے میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ بیک گرونڈ کے حوالے سے مجھے اکثر میسجز آتے رہتے ہیں کومنٹس لوگ کرتے ہیں کہ سر ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے بیک گرونڈ آپ رموو کرتے ہیں کیونکہ میں پینفلکس کے طریقے بتاتا ہوں کہ پینفلکس کس طرح سے بنتے ہیں سٹیکر کیسے بنای جاتے ہیں یہ فلائر کیسے بناتے ہیں اور سٹیکرز جو پولٹکس سٹیکرز ہیں تمام پارٹیز کے میں بناتا ہوں تو یہ وہ میسجز آتے رہتے ہیں اس طرح کے کس طرح ہمیں بیک گرونڈ کو رموو کرنا بتائیں پہلے کہ کس طرح سے آپ رموو کرتے ہیں تو اس لئے میں اس حوالے سے آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اور فیمان اللہ